باتیں کرتا ہے تُو نے سمیں کی سیماوں کو ختم کر دیا ہے میرے خدا آج یہ پاکستان میں یا جہاں کہیں جڑے ہیں آج ہر ایک سیماوں کو یہ شمسی ناصری کے نام میں ختم کرتا ہوں کہتا ہوں ان کی پتنی راہیلا کے لیے کہتا ہوں برکت کا سبب پھیرے خدا ان تمام مسیحوں کے لیے جو پاکستان میں ہے خدا ان کے نام پر برکت بولتا ہوں جب یہ بھائی کہتے ہیں کہ مسیحی بھائی وہاں گریبی میں ہیں یشو مسیح ناصری کے نام سے برکت کو بولتا ہوں اور تمام مسیحوں پر جو پاکستان میں ہیں پاکستان کے ہر ایک مسیحوں پر میں بولتا ہوں آج کی شام میں خدا اند یشو مسیح کے نام میں برکت کو بولتا ہوں وہ فولیں گے اور وہ کہنے لگا کہ تم مصر میں چلے جانا اور میں تمہیں وہاں پر بڑھاؤں گا آج میں کہتا ہوں خدا کہ جب یہ پاکستان میں ہے آپ ان کو وہی بڑھائیے گا کہیے گا تم شادیوں کو کرنا تم مچوں کو اتپن کرنا اور تم وہاں پر زمینوں کو خریدنا اور تور کو بڑھانا in the name of jesus hallelujah hallelujah خدا اند یشو مسیح بھائی پردیپ اور بابیتہ بہن کو تیرے ہاتھوں میں سوپتے بیس تاریخ کو خدا پنچائت بیٹھائی گئی ہے پردیپ بھائی آپ سے بولنا چاہتی خدا کا آتما کہہ رہا ہے بابیتہ بہن واپس آئیں گی آپ کے پاس یہ رشتہ ٹوٹے گا نہیں لیکن جب یہ واپس آتی ہے تو ارادنائیں مت چھوڑیے گا ساتھ میں ارادنائیں کریے گا یہ بھول مت جائیے گا کہ یہاں سے خدا نے آپ کی پراتھنائیں سن لی ہے یہاں نہیں کرتے ہیں لیکن پراتھنائیں کرتے رہیے گا ارادنائوں میں جنہ مت چھوڑیے گا پردیپ ایشی مسیح خدا باپ چاہتے ہیں پردیپ بہن ببیتہ پردیپ واپس لوٹ کے بھائی کے پاس آجائیں خدا پردیپ جب پنچائیت بیٹھائی جائے خدا فرشتوں کو یشی کے نام سے آتیا دیتے ہیں کہ اس پنچائیت کو جب چلائے تو خدا فیصلہ بھائی کے ہت میں ہو اور بہن واپس لوٹ کے آئے اور یہ تیری مہمہ کے لئے استعمال ہو اس چینل پہ یہ گواہی ڈھہرے پردیپ ایشی کے نام سے اس رشتے پہ خدا کی مہر کو لگاتے ہیں in the name of jesus we say amen thank you آرے لویا آج کا وچانہ آپ سے مجھ سے یہ کہتا ہے جاتی جاتی میں کہو یہ ہوا راجہ ہوا ہے اگر سوچتے ہیں نا کہ میں جتنا کچھ کر رہا ہوں پردو کے لئے بہت ہے تو آج آپ سے کہنا مانگتا ہوں اپنے اپنے گھروں سے نکلئے گا اپنی کلیسیاں سے باہر نکل کے لوگوں کے بیچ میں وہ کہنا لگا جاتی جاتی میں کہو یہ ہوا راجہ ہوا ہے اس نے مکٹ کو دھارڑ کیا ہے اور وہ سفید گھوڑے پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ شاہوں کا شاہ میرا خدا میرا پرمیشور میرا یہ ہوا پرمیشور ہے وہ کہنے لگا اور جگت ایسا ستھر ہے کہ وہ تلے کا نہیں اور وہ دیش دیش کے لوگوں کا نیائیں کھرائی سے کرے گا آج چاہتا ہوں آپ کو پروچساہید کرنا مانگتا ہوں کہ جتنا پرمیشور نے سکھایا ہے اتنا سکھانا چالو کرئے جتنا پرمیشور نے دیا ہے اس میں سے دینا شروع کرئے اپنی لئے نہیں مانگتا ہوں کہتا ہوں پرمیشور کا وچن آج سے نہیں بلکہ یرمائیہ سے کہتا رہا یشایہ سے کہتا رہا کیا اچھے تو پواس یہ نہیں کہ تم ان اناتھوں گریبوں کا خیال کرو صدی رکھو آج آپ سے کہنا مانگتا ہوں پرمیشور نے جتنا دیا ہے اس میں سے ہاتھ بڑھائیے لوگوں کے لئے پراتھنائیں کیجئے ایک وقت کا کسی کو کھانا کھلا دیجئے کسی کو اگر دکھیں چپل نہیں ہے اسے پہنا دیجئے گا اگر لگے کہ ان کے ان کے گھر میں کسی چیز کی سمسیا ہے پریشانی ہے اپنے ہاتھ کو بڑھا دیجئے گا دس بیس پچاس جس سے مدد کر سکتے ہیں کریے گا خدا آپ کو اس کے بدلے سو گنے سے نوازے گا ہم نے دیکھا ہے اپنے چیون میں چک کے دیکھ ہم نے دیکھا ہے چک کے دیکھ جب ہم نے دوسروں کے لئے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا خدا نے ہمارے گھر کی سدھی لی ہمارے گھر میں جب بھی کوئی آتا ہے ہم کبھی بھی اس کو بھوکا پیٹ نہیں جانے دیتے ہیں یہ ہم we make sure کہ وہ جس سمیہ آئے ہیں جو ہمارے پاس best ہے ہم اس کو لے جاتے ہیں ایک بار ایک بہن کے گھر گئی اور وہ بہن کا بچہ جو ہے وہ جلدی جلدی اچھے چکھانی کے چیزیں چھپانے لگ گیا وہ کہنے لگ گیا آرے لوگ آ رہے تھے تو ممی کیا کرتی ہیں چیزیں چھپا دیتی ہیں آنے پہ ہم نے خدا کا ہاتھ اٹھا کے دھنیوات کیا یہ تعلیم ہم نے اپنے بچے کو نہیں دی آپ کو encourage کرنا چاہیں گے آپ بھی مت دیجے گا خدا آپ کا گھر خدا کا گھر ہونا چاہیے ہمارے گھر پہ کوئی آتا ہمارا بچہ بیس لے آتا ہے یہ لیجیے یہ کھائیے یہ دل آپ کو پہلے اپنے اندر رکھنا ہوگا اور اپنے بچے کو دینا